موسیقی خداوت کی حضوری میں آپ کا سواگت ہے سب کا میرا بلیو ہے کہ آپ بلیس دیں یوشو مسیح کے نام میں اور میں آپ کے لئے پرارتنا کرتا ہوں روج اور میرا وشواس ہے کہ جلد جب ہم فیزیکلی ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو وشواس کے ساتھ بھرے ہوئے ملیں گے آمین آج جو ورڈ میں آپ کو دینے والا ہوں serve the Lord کہ اپنے پرمیشور کی سیوہ کرو اور کس کو پرمیشور نے یہ وچن دیا یاد رکھو آپ کی لائف میں جو بھی blessings آنی ہے وہ ورڈ کے دورہ آنی ہے بینا ورڈ کے آپ کوئی بھی blessing اپنے جیون میں آپ اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے لکھا کچھ بھی وچن کے بینا اتپن نہ ہوا جتنی دیکھی وستویں تم دیکھتے ہو ان میں سے کوئی بھی وچن کے بینا اتپن نہ ہوئی تو آج بھی وہی رول ہے کہ آپ کی لائف میں سب دیکھی وستویں جو آپ چاہتے ہیں وہ healing ہو سکتی وہ blessing ہو سکتی کسی کا پاپوں کو تیا کر اپنے اسی شریر سے خداون کی سیوہ کرنا ہو سکتا ہے یہ سب blessings آج بھی اسی ورڈ کے دورہ ہی پیدا ہوتی ہیں اسی لئے بائبل کہتی جب پترس نے ساری رات محنت کی اور کچھ بھی حاصل نہیں کیا اور جب ورڈ پرمیشور نے دیا کہ گہرے میں لے چل تو ایشو مسیح مچھوارے نہیں تھے پترس مچھوارہ تھا بچپن سے اور اس سمیں اس کی عمر پینتالیس کے قریب تھی ایشو مسیح کی عمر تیس کے قریب تھی ایک تیس سال کا وقتی جس کو ایکسپیرینس بھی نہیں ہے وہ کہہ رہا گہرے میں لے چل اور ایک پینتالیس سال کا ایکسپیرینس مچھوارہ کہہ رہا کہ میں ساری رات محنت کر کے تھک چکا ہوں لیکن بائبل کہتی ایشو مسیح کے کہنے پر جب جال ڈالے گئے تو اتنی مچھلیاں آئیں کہ اپنے ساتھیوں کو بلانا پڑا ان کی نعوے بھی اتنی بھرنے لگی کہ انہیں دیکھ کر اچمپا ہوا اور انہوں نے ایشو مسیح کو فالو کرنا شروع کیا ہر ایک بلسنگ ورڈ کے دورہ آپ کی لائف میں اترتی ہے ہم اپنی لائف میں اسے اترتا ہوا دیکھتے ہیں اپنی لائف میں آتا ہوا دیکھتے ہیں ہر ایک بلسنگ ورڈ کے دورہ ہی آپ کی لائف میں آتی تو آج جب یہ ورڈ آپ سن رہے ہیں میرا آپ کو یہ سلا ہے کہ سب کچھ بند کر کے اپنے آس پاس کی سب ڈسٹریکشنز کو ختم کر کے اپنے بچوں کو بھی کابو میں رکھ کے اب آپ نے یہ وچن سننا ہے کیونکہ یہی وہ ورڈ ہے جس کے کارن آج میں یہاں ہوں اور خداوند کی سیوہ کر رہا ہوں اپنے ڈپریشن سے اپنے دشت آتماوں سے پاگلپن سے اپنے بیماریوں سے آزاد ہو کر ایک بلسنگ ٹیسٹمونی لے کے خداوند سے ایک بڑی گواہی لے کے میں کھڑا ہوں یاد رکھو میں آپ سے کہہ رہا ہوں سوف ڈالورڈ کہ اپنے خداوند کی سیوہ کرو اور میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے کرنی جو کی یہ ہوشو کہتا ہے میں اور میرا گھرانا ہم یہ ہوا کی ہی سیوہ کریں گے تم چن لو اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم سیوہ کے لئے چنے گئے اور تم نہیں اس نے پورے اسرائیلیوں کو بولا تم چن لو کہ تم کس کی سیوہ کرو گے ان اموریوں کی دیوتاؤں کی یا تم یہ ہوا کی سیوہ کرو گے اور بائیبل کہتی ایسے چن اور ایسے کام اسرائیلیوں نے دیکھے کیونکہ پرمیشور یہ ہوشو کے سنگ تھا جس طرح وہ موسیٰ کے سنگ تھا اور بائیبل کہتی انہوں نے یہ ہوا کی سیوہ کو چنا پرمیشور کی سیوہ آپ کے لئے لائف انشورنس ہے ہج کیا نبی نے جب بیمار ہونے پر پرارتنا کی تو پرمیشور نے کہا میں نے تیری پرارتنا سنی اور تیرے آنسو دیکھیں بہت سے لوگ آج آنسو بہا رہے ہیں ہسپیٹلز میں اپنے گھروں پہ death beds پہ پر ایک بات کو آپ دھیان رکھیں پرمیشور نے کہا میں نے تیری پرارتنا سنی اس کی پرارتنا تھی کہ میں اپنے آپ کو تیرے سمکھ جان کر چلتا آیا ہوں میں تیری سیوہ کرتا آیا ہوں اور اس سیوہ کے کارن اپنے آپ کو پرمیشور کے سمکھ جان کر چلنے کے کارن کہ آپ کے سامنے پیسہ پڑھائے جو آپ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ پرمیشور کو اپنے سمکھ جان کر چلیں گے آپ اس کو نہیں لیں گے آپ کے سامنے شراب پڑھے آپ کے سامنے پاپ پڑھا لیکن اگر آپ پرمیشور کو اپنے سمکھ جان کر چلتے ہیں تو آپ نہیں لیں گے موسیقی 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 موسیقی